اسلام علیکم دوستو میں عرفان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل لبڈ اینڈ بجیز پیروٹ امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آپ کے برد بھی ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو لبڈ کی کیلشیم اور ویٹیمن کے بارے میں ہے کہ اپنے برد کی کیلشیم اور ویٹیمن کی کمی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں کیا چیز یوز کروانی ہے اور کتنی مقدار میں دینی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کیلشیم اور ویٹیمن کے بارے میں ہے اگر آپ لوگ اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیلشیم اور ویٹیمن کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤڈ نہیں رہے گا تو اس لئے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں دوستو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکیسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے لب بڑھ میں ملڈی ویٹیمن اور کیلشیم کی کمی کیوں آتی ہے تو دیکھیں جب بڑھ بڑھا ہوتا ہے تو اس کے پوروں میں شائننگ آتی ہے اور اس کا سائز بڑھتا ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے اور جب وہ بریڈ کرتے ہیں جیسے کہ لب بڑھ فیمیل انڈے دیتی ہے تو انڈے کا چھلکہ مکمل طور پر کیلشیم کا بنا ہوتا ہے جس وجہ سے فیمیل کے اندر کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے اور اس کیلشیم کی کمی کی وجہ سے فیمیل کا اچھے انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اگر آپ کے بڑھ نارمنی طور پر بھی بریڈ کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے برڈز کے اندر ویٹمنز اور کیلشم کی کمی آئے گی تو اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کے برڈز کو کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کے برڈز کے اندر کیلشم اور ویٹمنز کی کمی ہوگی تو وہ کمزور ہو جائیں گے اور مختلف قسم کی بیماریوں کا اثر ان پر زیادہ ہوگا فرینڈ دوسری نمبر پر فیمیل کم انڈے دے گی اس کے انڈوں کی تعداد کام ہو جائے گی یعنی کہ اگر اس نے تین چار انڈے دیئے ہیں تو ان میں سے ایک یا دو انڈے فرٹائل ہوں گے یعنی کہ انڈوں کی تعداد بھی کام ہو جائے گی اور فرٹائلٹی میں بھی مسئلہ آئے گا تو اس لئے اگر آپ کے برڈز کے اندر کیلشم کی کمی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے ضرور پورا کریں تاکہ آپ کے برڈز بہت ہی اچھی بریڈنگ کریں دوستو کیلشم کے ساتھ اگر آپ کے برڈز کے اندر ملٹی ویٹمن کی کمی ہے تو آپ کے برڈز کے جو پار ہوں گے وہ بھی بلکل ڈھل جائیں گے اور ان کا کلر جو ہے وہ بلکل ہلکا ہو جائے گا اور برڈز کے پار گرنا شروع ہو جائیں گے اور برڈز کا جو سائز ہوگا وہ بھی کافی چھوٹا ہو جائے گا جو کہ دیکھنے میں بھی برا لگے گا اور ظاہر سی بات ہے جب برڈز کمزور ہوں گے تو وہ بریڈ بھی بلکل اچھی نہیں کریں گے اکثر دوست کوئیشن کرتے ہیں کہ جب برڈز جنگل میں ہوتے ہیں تو وہ کیلشم اور ملٹی ویٹمن کی کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں تو فرینڈز برڈز جب جنگل میں ہوتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم ان کو کیج میں پروائیڈ نہیں کر سکتے جنگل میں برڈز ایسے پھل کھاتے ہیں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ انسانی محول میں بلکل بھی نہیں ہوتے تو اس لئے ہم اپنے برڈز کو کافی ساری چیزیں دیتے ہیں جس میں ڈائٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ میڈیسن بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا کہ برد جنگل میں میڈیسن کا یوز نہیں ہوتا تو ہم کیج میں بھی ان کو نہ دیں اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو جو نقصان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کیلشیم اور ملڈی وٹیمنٹ کی کمی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کیلشیم کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ کیلشیم کے لیے کونسی میڈیسن ہے اور کونسی نیچرل خوراک ہے جو کہ آپ نے اپنے برد کو لازمی دینی ہے تو میڈیسن کے طور پر ہم نے اپنے برد کے لیے کیلشیم پی سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ ایک ڈیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے برد کو پروائیڈ کرنی ہے رات کو کیج سے پانی نکال دیں اور صبح فرس ٹیم یہ والا پانی اپنے برد کو پروائیڈ کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے برد کے کیلشیم کی کمی کافیہ تک پوری ہو جائے گی کیلشیم والا پانی آپ اپنے برد کیج میں سارا دن نہیں رکھنا بلکہ تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی نکال دینا ہے اور اپنے برد کو دوبارہ سے تازہ پانی دے دینا ہے کیلشیم والا پانی ہفتے میں ایک بار لازمی یوز کروانا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کیلشیم بلک سمندری جاگ اور تیسری نمبر پر مرگی کے انڈوں کے چھلکے باریک پیس کر پاورڈر بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور جب بھی آپ اپنے برد کو سوٹ فوڈ دیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا پاورڈر ڈال کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے برد کے اندر کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں آئے گی اور آپ کے برد پانچ پانچ چھے انڈے اور بچے دیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں ملٹی ویٹامنز کے بارے میں تو فرین ملٹی ویٹامنز کے لئے آپ اپنے برد کو وائلین سیرپ دے سکتے ہیں یہ کافی پرانا سیرپ ہے اور کافی اچھا سیرپ ہے جو سیرپ میں آپ کو بتاؤں گا یہ الحمدللہ میں خود استعمال کر رہا ہوں اور مجھے اس سے کافی فائدہ ملا ہے اس کے بعد دوستو لیلویڈ سیرپ ہے یہ بھی آپ اپنے برد کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے برد کے اندر ملٹی ویٹامنز کی کمیہ پوری ہوگی اور برد ہیلڈی اور ایکٹیو رہیں گے یہ بھی آپ نے کیلشن پین سیرپ کی طرح ایک لٹر پانی میں ایک چمہ ڈال کر یوز کروانا ہے میڈیسن کے علاوہ آپ نے اپنے برد کو ویٹامنز کے لئے گاجر مٹر اور پالا کے استعمال کروانا ہے یہ بھی آپ کے برد کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس میں کافی سارے ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو کہ برد کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں دوستو یہ تو تھی آج کی انفارمیٹی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل ایکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ